موسیقی سب سے پہلے نا سب سے پہلے ہم ہورس کی بات کرتے ہیں جو ہم پہلے پروکزیمرو کی بات کر رہے ہیں ہورس کے کیس میں ٹی فار ٹیلس ٹھیک ہے اور ٹی فار ٹروکلیا جس پون پہ ہمیں ٹروکلیا نظر آ رہی ہے وہ ٹیلس پون ہے ٹی فار ٹیلس ٹی فار ٹروکلیا اب ہم اس کا تھوڑا بہت ڈیفرنس کرتے جاتے ہیں آگس کے کیس میں اب آگس کے کیس میں ٹی فار ٹیلس ٹی فار ٹروکلیا اب ڈیفرنس دیکھا جائے کہ ان دونوں میں ایک ٹروکلیا ہے اس میں ایک ٹروکلیا ہے اس میں ایک یہ ٹروکلیا ہے اور دوسرا ڈیفنس یہ ہے اس کی ٹwalk hectane proseقلل هي هي اس کی جب کہ اللہ کیوں اللہ کچھ کیوں اللہ کیک muchobern قللاب ہوتی ہے کیسی تبیا ہو اس کے ساتھ کسٹیمٹی آرہی ہوتی ہے اس کی بھی soft ça نکمر ہے اور یہ بھی obliquے کے ساتھ اینڈیکسٹیمٹیوں ڈونوں پڑیویا ہوگا گا یہ ساتھ کسٹیمٹیوں ڈوس کے ساتھ تو یہ ابلیگ ہوتی ہے اور یہ سیجٹل ہوتی ہے کیوں اس کی کوکلیا بھی سیجٹل ہوتی ہے ہورس کی یہ اس وجہ سے ایک یہ ڈیفرنس آ گیا ٹی فا ٹیلس ٹی فا ٹرکلیا اور ہورس کے کیس میں یہ ابلیگ ہوتی ہے ہورس کے کیس میں سیجٹل ہوتی ہے اور ہورس کے کیس میں او اور ایکس دو ورڈ ہیں اس کا مطلب دو ٹرکلیا اور یہ ہورس ہے ایک ٹرکلیا یہ ہمارے پاس کالی بون ہوگی ٹرکجی میں رو کی ٹیلس اب آگے بات کرتے ہیں کلکینیس بون کی اب یہ کلکینیس بون ہے کس کی ہورس کی اب پہلے اس کی جنرل ٹرمز دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ والی چیز یہ باڈی آگی یہ ٹوبروسٹی ہے کلکینیس ٹوبروسٹی کلکینیس ٹوبروسٹی یہ اس کی باڈی آگی اب یہ اس کی پروجیکشن آگی یہ پروجیکشن ہے اور یہ فلیکسر گروو ہے اس میں سے ڈیپ ڈیجیٹل فلیکسرز پاس کرتے ہیں اور یہ شیلف بن رہی ہے اس شیلف کا نام کیا ہے سسٹین ٹیکولم ٹلائی سب سے پہلے یہ باڈی یہ کلکینیس ٹوبروسٹی یہ اس کی پروجیکشن یہ فلیکسر گروو اور یہ شیلف جو ہے سسٹین ٹیکولم ٹلائی اب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں آگس کے ساتھ ریسی سیمپل اب یہ اس کی کیا ہوگئی باڈی یہ ٹوبروسٹی یہ پروجیکشن یہ فلیکسر گروو اور یہ اس کی شیلف سسٹین ٹلائی اب دیفرینس دیکھیں باڈی کو دیکھیں سب سے پہلے اس کی باڈی تھک ہے اس کی باڈی تھن ہے اس کی ٹوبروسٹی انہیں ڈیوائیڈڈ ہے اس کی ٹوبروسٹی ڈیوائیڈ ہے او ایکس ٹو ورڈ مطبع ڈیوائیڈ یہ ڈیوائیڈ ہوگی اب اس کی پروجیکشن دیکھیں کتنی لمبی ہے اس کی پروجیکشن چھوٹی ہے کیا ڈیفرنس آ رہا ہے بوڈی کا اس کی بوڈی تھق ہے اس کی بوڈی تھن ہے اس کی ٹبراؤسٹی ڈیوائیڈڈ ہے اس کی ٹبراؤسٹی ڈیوائیڈڈ ہے اور اس کی پروجیکشن لمبی ہے اور اس کی لانگ پروجیکشن ہے اس کی پروجیکشن چھوڑ اب یہ ہمارے پاس ہو گئی کیا فرسٹ پروکزیمرور ہزو سکی بات کر رہے تھے ٹی فا ٹروکلیا ٹی فا ٹیلس ٹیلس کلکینیس اب ہم آتے ہیں سینٹرل ٹھیک ہے اب اس کا ٹوٹک ہے سینٹرل فک ٹھیک ہے سینٹرل فک ادھر سے دیکھیں ایک سائٹ سے دیکھیں سی سی لگ رہا ہے دوسری سائٹ سے دیکھیں اف ہے مطلب سینٹرل فک یہ نام یاد رکھنا ایک اور بھی ہے یہ رین شیپ ہے ادھر اگر پیچ ہو تو ایسے ایسے فک سہی ہے ٹھیک ہے اے یار یہ ویڈیو ٹھیک ہے یہ رین شیپ ہے ٹھیک ہے یہ سینٹرل اور یہ اف ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سینٹرل بون آف ہورس آگی مطلب سینٹرل ایک سائٹ سے سی شیپ دوسری سائٹ سے رین شیپ رین شیپ اور یا اف ٹھیک ہے اب آگے آجاتے ڈیسٹل میں اب دیسٹل دیکھیں تین بونز نظر آگی اس کا سینٹرل سینٹرل دیفرنس جو آرہا میں نے وہ بتایا اس میں دو فیوز کر گئی ہیں کونسی فیوز کرتی ہے ٹی وان اینٹی اب دیکھا جائے تو اس کا جو ہے یہ ایسے لگ رہا ہے ایک کوبرا ہے ایسے اور وہ ڈانگ سٹنگ کرنے کی کنڈیشن میں آیا ہو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھوں ٹھیک ہے یہ ٹی وان ٹی ٹو فیوز ہے ایسٹلائک کوبرا ٹھیک ہے ٹھیک اب یہ آگی ٹی ٹی کی ایک اکسٹیمیٹی دیکھی جائے تو یہ ایک پویشن مارک ٹھیک ہے اور دوسری طرف سے دیکھا جائے تو ایک مشروع ہے ٹھیک ہے ایک سائیڈ سے دیکھا جائے تو ایک پویشن مارک ہے دوسری سائیڈ سے دیکھا جائے تو ایک مشروع ہے اب آگے آجاتے ٹی فور ایس لائک مورتی آف گھن پتھی پپا تو ڈیسر خیل کی ڈیسرا اور کارہان کی مورتھی PaTE کی طرح ہے گھن پتہ پاکونے سے دیکھنے اگر گھن پتی پپا کو کوڑل بارتوھ سائی نہیں ہے یہ ہمارے پاس وکیعه گھنپünf پپا پڑ پھا دیکھان چیک ہے آپ دعویس کیا جائے ٹی فار ٹروکلیہ ٹیلیس ایک ٹروکلیہ اور کلکینیس کلکینیس ہمارے پاس آگئی یہ سینٹرل فک آگیا مطلب ایک طرف سے سی شیپ اور دوسری طرف سے لانچ ایف ٹھیک ہے نا یہ سینٹرل فک اور ٹی ون ٹی ٹو فیوز ایٹیز لائک کوبرا ٹھیک ہے اور ٹی تھری جو ہوگی ایک قویسن مارک بنا رہی ہے اور ایک سائیڈ سے مشروع ہی اور ایٹیز لائک مورتی آف گنپتی پپا ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس کون سی آگئی ہوس کی اب اوکس کی طرف آئیں سیم اب ادھر ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں اوکس میں پہلے بھی بات کریں ٹیلیس کی او ایکس اوکس دو ٹروکلیہ ٹھیک ہے یہ کتنی ہوگی دو ٹروکلیہ اور سیجیٹری اب کلکینیس کی بات کر دیئے کلکینیس اس میں اس کی پروڈیکشن لانگ ہوگی اس کی ٹوبروستی ڈیوائیڈیڈ ہوگی اس کی جو باڈی تھن ہوگی یہ کلکینیس ہوگی سیمپل اب اس میں دیکھا جائے نا یہ سینٹ ڈیوائیڈ کی بات کر دیتے ہیں ٹی ٹی ٹو بون اور سینٹرل بون فیوس کر گی اور اگر گنپتی پپا کو اس کو پر بٹھا دیا جائے یہ دیکھیں اور صوفہ بان گیا صوفہ پر بیٹھے ہیں گنپتی پپا موری ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہمارے پاس صوفہ ہمارے پاس صوفہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور یہ صوفہ کی نچلی سائیڈ ہے ٹھیک ہے اگر صوفہ کو اٹھا کر دیکھا ایسے نظر آتا ہے یہ ہمارے پاس جیسے کوچ نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس یہ کونسا ہو گیا سینٹرو کوارٹر ٹھیک ہے اب یہ ٹی وان جو ہے نا ٹی وان یہ ایک بائی فلیمڈ ہے ایک سلنڈر ہوتا ہے اس کو دبا دیا جائے نا دونوں سائیڈوں سے تو اس قسم کی شیپ لے گا یہ دیکھیں اے اور یہ it is like بائی فلیمڈ ایسے ایسے کر دیا کمپریس کر دیا تو ایک طرف سے یہ ہے اور ایک طرف سے یہ ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ کونسا ہو گیا ٹی وان ٹی وان کس کی آکس کی اب اس میں ٹی ٹو اور ٹی تھری فیوز کر گئی ہے اور it is like آپ دیکھیں یہ لنگز کی شیپ ہے یا کٹنی کی شیپ ہے ایک سائیڈ سے ایک سائیڈ سے دیکھا جائے تو یہ کٹنی کی طرح بھی آ رہی ہے اور لنگز بھی گیا سکتے ہیں اس کو دوسری سائیڈ سے دیکھا جائے تو اس کو ایسے کر کے دیکھیں نا ایسے تو ایٹیز لائی کا برا شیپ ہے برا شیپ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ٹیلیس یہ کلکینیس یہ سوفا ٹھیک ہو گیا نا سوفا سینٹرو کوارٹل بون کیوں سینٹرل اور فورٹ فیوز کر گئی ہے یہ آسانکری نہیں تھانے ٹھیک ہے ٹھیک اچھی ٹھیک ہے 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 ٰہٰ سے اب ایک طرف سے کیٹنی آ س 650 سے یہ کٹنا کے میں تکڑا ً ایک میں نمکین ٹھیک ہے یہ برا کر کے ٹھیک یہ برا رائی دیکھا ہے یہ اس میں دیکھا casts اچہاش مجد ہے یہ لڑکوں پہ گروہ کو میرا نہیں چاہیا ہے ہاں یہ ہے یہ لڑکوں پہ گروہ یہ ہے یہ سانکھ بند ہے ب آپ کو اپند تھا پھر آ scores یہاں easy یہی strikes صرف آیا ان میں یہاں اور یہی آخ سے توڑیں کچھے بھی جوجہ ہے Flow going to a dog teetha Thomas Troaclia ہوا یہ میرے پاس کون سی ہوگی طا کیا اس اور یہ ہمارے پاس کلکینیس سیم تو سیم وہ ہی یہ اس کی باڈی ہے یہ اس کی تبروستی ہے یہ اس کی پروجیکشن ہے یہ اس کی گروو ہے اور یہ اس کی شیلف سسٹنٹ اکنم دلائے ہیں سیم تو سیم کلکینیس اب یہ سینٹرل ہے نا سینٹرل کی بات کی جائے تھوٹی بونز میں سے نا جو سب سے اس کی جو ڈیپ جو ڈیپ ہوتی ہے نا ایک سائیڈ وہ سینٹرل کی ہوتی ہے جتنی بھی بونز دیکھ لیں سب سے زیادہ جو کنکیوٹی جس میں پائی جا رہی ہے نا یہ کنکیوٹی یہ ڈیپ ہوتی ہے مطبع آپ ایسے کریں تو مارگر دے مارگر دے مارگر دے مارگر دے مارگر دے ٹھیک ہے نا اس کی دے یہ دیکھا جائے تو ایک ڈیپ مار رہا ہے ڈیپ 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 جو ڈیپ ہوگی کنکیوٹی ہوگی ایک سائیڈ ڈیپ ایک سائیڈ سے کنکیوٹی ہے اور دوسری سائیڈ سے دیکھا جائے تو it is like tree یہ tree ہو سکتی ہے دوسری سائیڈ سے کیا ہے tree لگ رہا ہے ایک سائیڈ سے ڈیپ ڈیپ کنکیوٹی ہوتی ہے ایک سائیڈ سے سینٹر اب آگے آجو آگے دیکھا جائے تو یہ ایک ایگل کی طرح بھی لگ رہا ہے اس کا ہڈ اور ایک ڈاغ کی طرح بھی لائے رہا ہے ٹی ون ڈاغ کی ٹی ون جو ہوگی وہ ڈاغ کی ہیڈ کی طرح کہ ایک ڈاغ کھڑا ہوگا ہے ایسے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا ڈاغ ہے ایدھر سے بھی دیکھ لیں ڈاغ دوسرا اور آپ اس کو ایگل لائک بھی کہہ سکتے ہیں ایگل کی بیک ہے یہ ایگل کی بیک نہیں کلی ہوئی ہے یہ ایگل کی آئی ہے اور یہ ایگل کا فیس ہے یہ جو ہے نا یہ ڈاغ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ڈاغ ہے یہ اس کی مزل ہے یہ اس کی آئی ہے مطلب ڈی فور ڈاغ اور اس کی ٹی ون جو کس کی طرح لگے گی میں ڈاغ کی طرح لگے گی اب ٹی ٹو ہے نا ٹی ٹو دیکھی جائے تو یہ ایک ریکٹینگل کی طرح ہے لیکن ریکٹینگل کے اوپر کنکیوٹی آگئی ہے ریکٹینگل درا کریں گے بلکل ریکٹینگل ہے لیکن ریکٹینگل کے ڈاغ سر سائیڈ سے دیکھا جائے گا نا اوپر والی سائیڈ سے کنکیوٹی آگئی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ایک ریکٹینگل کی طرح ہے اور اس کے اوپر کیا آگئی ہے کنکیوٹی آگئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ٹی ٹو ہوگی اب ٹی ٹری دیکھیں گے نا ایک ویج کی شیف کی طرح ہے ایسے سیسا دیکھا ہوگا نا سیسا جو لے اس میں ایسے لیتے ہیں اس طرح کی ویج پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے سیسا ہوتا ہے یہ اٹیسا ہیڈ شیف ٹھیک ہے یہ ویج کی طرح ہے یہ ویج کی طرح اور دو سائے سے ٹرائیانگلر ہوگی یہ دو سائے سے ٹرائیانگلر کیا ٹی ٹوہ ٹری ویج شیف اور دو سائے سے ٹرائیانگلر اب ٹی فور کی بات کی جائے وہ درہت پیچھو نہ درہت کی طرف یہ اب ہمارے پاس ٹری نظر آ رہا ہے اب ٹری کو اوپر سے بھی اوپر سے بھی کار دیا جائے نیچے سے بھی کار دیا جائے تو وہ اس قسم کی اس کی شیپ آ جائے گی یہ یہ فوکس فوکس یہ شیپ آ جائے گی اس کی اٹیز لائک ٹرنک آف ٹری صحیح ٹھیک ہے اٹیز لائک ٹرنک آف ٹری تو اگر ریپیٹ کروں ٹیلیس کلکینیس جو ایک کنکیوٹی ہوتی ہے ایک سائیڈ پہ ڈی شیپ اور دوسری سائیڈ سے ایک ٹری کی طرح ہے یہ ہمارے پر سینٹرل آ جاتی ہے ٹی ون اٹیز لائک ایگل لائک اور دا فیس آف ڈاگ اوکے دا فیس آف ڈاگ ٹی ٹو از ڈیکٹینگولر بٹ اس کے اوپر کیا ہے کنکیوٹی پہ جا رہی ہے ٹی تھری ویڈ شیپ اور دو ہوتا ہے اس سے ٹریانگولر ہے اور جو ٹی فور ہے نا ٹی فور یہ ٹرنک آف رہی ہے ٹرنک آف ٹرنک آف